خدا پاک کا اینام سب سے اچھا ہے قیادت کا تاج جن کے سر پہ رکھا گیا ہے نادخان رسول مطاہ رسول برادر اکبر جناب شبیح القمر صاحب قبلہ وہ اپنی زیمداری کو نبھا رہے ہیں میں شیر پڑھ رہا ہوں کہ خدا پاک کا اینام سب سے اچھا ہے رسول پاک کا پیغام سب سے اچھا ہے اور نہ چھوٹ چھا تھے اس میں نہ بھیب بھانت کوئی تمام دینوں میں اسلام سب سے اچھا ہے ہاں تمام دینوں میں اسلام سب سے اچھا ہے حضرات آج کی اس پاکزہ پردور کیف آبر روح برگتوں رحمتوں اور چاہتوں بھری بزبنور میں آپ کی اور میں اپنی شرکتوں شمولین پر اظہاریں مسرد کرتا ہوں ہمارے ودن عزیز میں جب سے یہ کرونہ جیسی محلق وبا داخل ہوئی ہے اس کے سبب تمام در شعبہ زندگی اور نظام حیات متاثر ہوا ہے جس کا اثر دینی تقریبات پر بھی ہے جو آپ حضرات کی نظروں سے پوشیدہ نہیں اس کے باجود بھی دیوان کا نشوق نہیں مذہبی سرگرمیوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوئی ہوئی قوم کو پھر سے پیدار کرنے کے لیے کچھ اس طرح سے اعلارہ بجایا کہ کیوں رضا کیوں رضا کیوں رضا آج گلی سونی ہے میں تو ان علماء اہل سنت کے اسماء گراملی سے واقف نہیں ہوں ہر وقت بھی نہیں ہے جو میں لوں اس لیے کہ رات کے تقریبا ساڑھے نو ہو بج رہے ہیں ہے کی نہیں اور ٹائم بھی کمے کام بہت زیادہ ہے لیکن ایک شیر سن لیں کہ کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوپ بچانے والے اب وہ شیر سنیں ان علماء اہل سنت کی بارگاہ میں مپڑھوں کہ رنجو علم کی دھوپ میں رحمت کی چھل دے دشواریوں کی رحمے سبر جمیل دے جتنے بھی علماء بیٹھے ہیں ممبر شریف پر پربردگاری دے تو امرے تقریب دے آمید کہہ دے آپ حضرات ہے کی نہیں انشاءاللہ آپ حضرات کے لیے بھی میں دعائیں کروں گا لیکن پہلے ذرا حرکت میں آ جائے ویشالی کی جو شناخت ہوا کرتی ہے جو پہچار میں وہی دیکھنا چاہتا ہوں ہے کی نہیں تو ذرا ایک پر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے یا حسین مبارک حسین صاحب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ صرف آپ آگے چاہیے ہے کی نہیں اور مجھے امیدیں کبھی ہیں کہ لوگ دھرے دھرے آگے آئیں دیں انشاءاللہ یا حسین کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں یہاں سے ایک محال بنا ہے یا حسین یا حسین اگر زحمت نہ ہو تو ہمارے جو چند بھائی سامنے آگے چلے چلے ہو بھائی چلے آؤ ہے کیری ماشاءاللہ بہت اچھی سباتیں آپ حضران کی چھتا جان آپ حضران بھی آگے آ سکتے ہیں ہے کیری یا حسین کہتے ہوئے یا حسین اور بلند نماز سے یا حسین یا حسین لبائک 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 یا رسیل اللہ لبائک لبائک یا رسیل اللہ آپ شیئر سنیں مجھے آپ حضران بھائی کیا ارچید کرو بھائی آپ ہے کی نہیں یہ پہلا پوراں نہیں ہے اس انسلہ بھی لگتار کہیں نہ کہیں رہتا ہی ہوں کل کی شبتہ مائیوپی میں آج یہاں ہوں تو پہلے ہی سے میری آواز گرفتا ہے ذرا سیٹنگ کریں بہت اچھا بجا رہے ہیں ایک شیئر سنیں اہل علم کی موجود کی ایک شیئر پڑھتا ہوں کہ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ تو وہ شیئر یاد آگیا کہ حقیقت میں غلامِ خیر و بشر ہوتے تو کیا ہوتا حقیقت میں غلامِ خیر و بشر ہوتے تو کیا ہوتا ہمیشہ زیر ہوتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا اور ہمارے مذہبِ اسلام پہ انگلی اٹھاتے ہو ظالموں اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا آپ رات یہ مست سوچیں کہ ہم لوگ کم ہیں کربلا میں صرف بہتر تھے کتنے تھے ذرا بول کے بتا سوینٹی ٹو یعنی بہتر کتنے تھے ذرا بول کے بتا بہتر لیکن بائیس ہزار نشکر پڑھ بھاری تھے ہے کہ ارزو بھائی جاگر اگر آپ اپنی ضروریات سے فارغ ہو چکے ہیں تو آپ بھی تشریفت کیا ہے میں ایک شرار پڑھوں اس کے بعد فورا ناد خان رسول مددہ رسول نئی نسل کے نوشن سنہ خان مصطفیٰ شہد شاہد اغماد جناب شکیل فرح وائش آلوی صاحب کی بلا آپ حضرات کے حوالے ہوں گے میں ایک شرار پڑھیں سنیں گے سنیں گے تو زنا قیادے سبحانہ بلا کہ درود پاک لبوں پہ سزا کرکلے گا درود پاک لبوں پہ سزا کرکلے گا سرور سرور ناٹ نبی گنگو ناٹ نکلے گا نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے جو اس میں دوبے گا جنت میں جا کرکلے گا ہاں جو اس میں دوبے گا جنت میں جا کرکلے گا میں طبیل نظامت نہ کر کر بلا تاخیر شاہد شاہد اغماد بلبلے باغ مدینہ جناب شکیل فرحد بائش علیوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مائک پتشیف ہیں نیک شیر پڑھتا ہوں سرکار تیغ علی کی بارگاہ میں کہ ابھی کی بات رہنے دو کبھی اچھا نہیں لگتا ابھی کی بات رہنے دو کبھی اچھا نہیں لگتا ابھی کی بات رہنے دو کبھی اچھا نہیں لگتا حسد جو دل میں رکھتا ہے وہی اچھا نہیں لگتا اور میرے تیغے علی سرکار سے جس کو بھی نفرت ہے افضل وشانوی صلوشے میرے تیغے علی سرکار سے جسے بھی نفرت ہے حقیقت میں مجھے وہ آدمی اچھا نہیں لگتا حقیقت میں مجھے وہ آدمی اچھا نہیں لگتا آپ حضرات عدو اترام کے ساتھ بیٹھے جہاں پہ جو جگہ خالی نظر آئے میں شروع سے کہہ رہا ہوں ہمارے اچھتا جان بھائی جان جو کچھ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں میں انہیں ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہا ہوں آگے کی بہت ساری کرسیاں خالی نظر آ رہی ہیں ایک شیر ہے جناب شہوان صاحب فبلہ ایک شیر سناتا ہوں کہ اس سے مطلب نہیں کم ہے کہ زیادہ بیٹھے ہیں رب تعالیٰ نہ ہوا جن پہ کرم بیٹھے ہیں ایسے بیٹھئے کہ ہر ایک دیکھنے والا کہہ دے کہ غلام آنے شہد شائع وہ بیٹھے ہیں تو آپ ذات ہیں بس سوچیں کہ ہم لوگ کم ہیں ارے آپ ذرا کم ہیں تو کیا ہے دم بہت ہے ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے یا حسین اور بلند نباز سے میری طرح پورے سینے کی طاقت تستعمال کریں اور کہیں یا علی اور بلند نباز سے یا علی یا علی یا علی اب شریف سنیں کہ حقیقتوں کو چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا ذرا آواز بڑھا ہے بھئیہ میری آواز پہلے ہی سے گرفتا ہے بہت اچھا بجا رہے ہیں کہ حقیقتوں کو چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا پلٹ کے شیشا دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا اور علی ہمارے ہیں علی ہمارے ہیں ہم جانتے ہیں شانِ علی تمہارے گیتی لگانے سے کچھ نہیں ہوگا ہاں تمہارے گیتی لگانے سے کچھ نہیں ہوگا حضرات آپ تشریف نہ رہے ہیں شہد شاہِ ترنم ناد خانِ رسول جناب زیاو القادری بائشالبی میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آئے پتشیف نہ رقمات جناب شبیح الخمر صاحب کی بلا ابھی صفی اختر حسین صاحب کی بلا میں چار روز قبل بھوٹان میں تھا تو وہاں بھی سرکار تیغ علی کے چاہنے والے بہت ہے الحمدللہ تو وہ ایک شیر پڑھاتا ہے کہ کرم ہے تیغیوں پر بھی مسلسل دور والوں کا مولانا فاروق احمد نسوائی صاحب کی بلا آپ کی دعائیں چاہتا ہو کہ کرم ہے مسلسل تیغیوں پر دور والوں کا قریبی کا ہے جیسا حال ویسا دور والوں کا اور میرے تیغ علی سرکار کی تربت وہی پر ہے مقدر کتنا اچھا ہے مزفر پور والوں کا مزفر پور والوں کا ماشاءاللہ شہر ہندوستان شہن شاہر اغمان برادر اکبر جناب آمیر رزا کا قطبی صاحب کی آمد ہو چکی ہے اور انشاءاللہ بہت جیچل ہزاروں گڑوروں نوجوانوں کے دلوں میں تھرکت شہر ہندوستان الہاج اختر پرواز حبیبی صاحب کی بلا ممبر شریف کی زیلت بنیں گے شہن سنے کہ جیغ علی کے قبر کی چادر قصد ہے صرف بول کے سنے دادا ارکم چلوے نا بھالو کورے بولیں سبحان اللہ دیکھیں شہباز سہا ہے تمام تر علیہ اکرام کی دعاوں گے لیتے ہوئے کہ انشاءاللہ بہت جل شہر ہندوستان شہن شہر اغمان الہاج اختر پرواز حبیبی صاحب کی بلا کی آمد ہو جائے گی بس اختر پرواز حبیبی صاحب جس محال میں پورے ہندوستان میں پڑھتے ہیں ویسا ہی ایک محال بنایا فضلات ہے کہ نہیں اہل این کی بوجود کی ہے ایک شہر پڑھتا ہوں کہ ستم کی زد میں سوئے حکم پیغمبر نہیں چھوڑا خیادت کا تاج جن کے سر پہ رکھا گیا ہے شہر ہندوستان برادر اکبر جناب شبیل کمر صاحب کی بلا ایک شیر ہے کہ زمین پہ رہ کے بھی ستاروں کا کام کرتے ہیں خاموش لوگ بھی ناروں کا کام کرتے ہیں انہی کے سر پہ قیادت کا تاج ہے زیبا جو تنہا رہ کے ہزاروں کا کام کرتے ہیں ہاں جو تنہا رہ کر ہزاروں کا کام کرتے ہیں ایک شیر پر دیتا ہوں آرزو صاحب آپ کی چہرے پہ مسترات آ جائے گی کہ دو چار نبو میں سارا نمت بھی سکتا ہے جو گھلا بات رہے ہیں وہ بھٹ بھی سکتا ہے نیا نیا نوٹ ہے بس کا مجھے ڈڑھے آرزو بھائی کہیں بھٹ بھی سکتا ہے زرا مسترائے اب وہ شیر سنے ایک شیر پڑھتا ہوں کہ ستن کی زد میں سوئے حکم پیغمبر نہیں چھوڑا کب بلیں گے آپ مسترام صلاحات و سلام کے بات بولیں گے کیا بولنا ہے تو ابھی بولیے لیں میری طرح جس طرح میں بولنا ہوں کہ ستن کی زد میں سوئے حکم پیغمبر نہیں چھوڑا علی نے علی نے رات بھر سرکار کا بستر نہیں چھوڑا اور خدا جانے خدا جانے علی کے بازووں میں کتنی طاقت ہے خدا جانے علی کے بازووں میں کتنی طاقت ہے کیون equal آج تک ذکریں درے خعبر نہیں چھوڑا اور یہاں کعبے میں پیدائش وہاں جججت میں سرداری یہاں کعبے میں پیدائش وہاں جججت میں سرداری علی والو علی والو تمہیں اللہ نے بے گھر نہیں چھوڑا اچھا یہ بتائیں کسی کو نارا لگانے آتا ہے ہے کوئی نوجبان جو بیش بج میں سے اٹھ کے نارا لگا دے ہے کوئی کوئی نہیں ہے ارے بلند باز سے نارے کا جواب دیجئے بلند باز سے بہت بہت شکریہ بائیان میں تو جازہ لے رہا تھا کہ آپ را سننے کے مڑ میں ہیں یا سونے کے مڑ میں ہیں آپ سنیں شہر چار نصرے پڑھوں کہ کس میں ہے دعب نظارہ فاطمہ بنت رسول شہوان صاحب اگر آپ فری ہو چکے تو بیٹھیں ہے کی نہیں کہ کس میں ہے دعب نظارہ فاطمہ بنت رسول دور کے جلوے کا جلوہ فاطمہ بنت رسول ایک سجدہ فاطمہ کا ایک حسین پاک کا ہو گیا اسلام زندہ فاطمہ بنت رسول کون فاطمہ کون فاطمہ کون فاطمہ حیاء کے ماتھے کا تاج زہرہ حیاء کے ماتھے کا تاج زہرہ حیاء کے ماتھے کا تاج زہرہ وفا پرستی کی لاج زہرہ وفا پرستی کی لاج زہرہ مقام خون حسین یہی مقامِ خونِ حُسائن یہ ہے کرے گی ججت پیراج زہرہ کرے گی ججت پیراج زہرہ کرے گی ججت پیراج زہرہ اور جو تیرے جو تیرے پیٹوں سے فخز رکھے مریض ہے وہ لا علاج زہرہ مریض ہے وہ لا علاج زہرہ حضرات اسے میں مقتصری میں پڑھ کر اب بلا تاخیر اسی خانوادے کے ایک شہزادہ ناد خانِ رسول عزیزم جناب زیاؤل قادری سے کملا تشریف لا رہے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کیا پاک کے تشریف لا رہے ہیں یہ جھوٹا سا پودھا ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا شہوات صاحب کا صاحب زیادہ ہے ہوا کی روح کو بدر دے گا ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے انہوں نے رب قدیر انہیں سلامت مکھیں شادو آباد رکھیں ایک شیر پڑھتا ہوں سرکار مجاہد ملت کی بار 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 کہ ہزار مانہ کسی نے دو کروڑ دیا کب بلیں گے آتا اگر اس طرح بولیں گے تو جوگر شیر پڑھ رہا ہوں شادوڑ جاؤں گے کہ ہزار مانہ کسی نے تو ہے کڑھوڑ دیا کڑھوڑ دیا رضا کے نام پہ اپنا لہو نیچار دیا نیچار دیا اور عرب کی دھرتی پر جا کر میرے مجاہد نے عرب کی دھرتی پر جا کر میرے مجاہد نے منافقین کا سارا گرور توڑ دیا اور منافقین کا سارا گرور توڑ دیا اور منا کی شادوڑوں میں ایک مصرہ پڑھا میں بھی ایک مصرہ پڑھو ایک شیر کہ دیکھنا ماں کو عبادت کی طرح لگتا ہے صرف بول کے سنے یہ دیکھئے خطیب اہل سنت شہن شاہے خطابت حافظ و قاری قاری انتیاز سائف اللہ کی آمد ہوڑی ہے ماشاءاللہ آئے حضرت دشیف رایا شیر سنے کہ دیکھنا ماں کو عبادت کی طرح لگتا ہے عرضو بھائی دیکھیں شیر کہ دیکھنا ماں کو عبادت کی طرح لگتا ہے ان کا دیدار زیارت کی طرح لگتا ہے اور میری ماں رہتی ہے موجود میرے ہی گھر میں میری ماں رہتی ہے موجود میرے ہی گھر میں گھر میرا اس لیے جنت کی طرح لگتا ہے ہاں گھر میرا اس لیے جنت کی طرح لگتا ہے حضرات آپ تشریف نہ رہے ہیں کلکتہ کی خاک سے اٹھ کر اس وقت دھیرے دھیرے پورے ہندو نپال کا سفر کرنے والا ایک شہزادہ نادخاری رسول مددہ رسول شہن شہن اقباد وکار شہن اقباد جناب آمیر وزاق بلکتگی صاحب کی بلہ تشریف لا رہے ہیں آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں نعرے تکبیر و رسالت کی گونج میں نعرے تکبیر ذرا برند آواز سے نعرے کا جواب دیجئے اگر اس طرح نعرے کا جواب دیں گے تو انہیں میں واپس بلکتہ بھی دیں گے ذرا برند آواز سے ایک شیر ہے کہ کھانا ان کا پچھتا نہیں ہے اُلٹی ہونے لگتی ہے کہ کھانا ان کا پچھتا نہیں ہے اُلٹی ہونے لگتی ہے نہ میرے ساسے ڈال ہی ان کی کھٹی ہونے لگتی ہے اور بستی بستی قریہ قریہ کا نعرہ جب بھی لگتا ہے سلح کلی باباؤں کو کھجلی ہونے لگتا ہے میں نعرہ لگا رہا ہوں ذرا برند آواز سے نعرہ کا جواب دیں نعرہ تکبیر تھوئی سے اور آواز بڑھائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسال مسلکِ یالہ حضر فیضانِ یالہ حضر فیضانِ سرکارِ سرکاہی نعرہ تکبیر نعرہ رسال سمین نہ پڑھے آسمان نہ پڑھے نبی کے عشق میں سارا جہان نہ پڑھے خرید لائیا ہوں میں بھی ہدای کے بخشش میں چاہتا ہوں میرا خانان نہ پڑھے بلا کے عشقِ نبی کا جام دیغِ علی آپ حضرات اپنی ماتوں کے نگاہوں سے دیکھیں خطیبِ عاظمِ دوستان شہد شاہ خطابت حضرت اللامہ ارشاد ربانی صاحب بلہ بلہ برس یو پی ساتھی ساتھ ناشرِ مسلکی آلہ حضرت حضرت حافظ و خاری خاری صابی نزا حمیدی صاحب کی بلا تشریف فرما ہے شیر پڑھتا ہوں کہ بلا کے عشقِ نبی کا جام دیغِ علی بنا رہے ہیں ہر ایک بگڑا کام دیغِ علی سنا ہے سنا ہے آپ غلاموں کے گھر پہ آتے ہیں ہمارے بھی گھر میں کیجئے قیام دیغِ علی سنا ہے سنا ہے آپ غلاموں کے گھر پہ بھی آتے ہیں ہمارے بھی گھر میں کیجئے قیام دیغِ علی ہمارے وہ بابا چاند صاحب جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں تو میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ وہ آگے بیٹھتے تھے آج کیوں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے غزارش کر رہا ہوں کہ آپ آگے تشریف لائیں پتہ ہے کن کی آمد ہوئی ہے شہرِ ہندوستان شہن شہن عقمان ہزاروں گھڑوں نوجوانوں کے دلوں کی دھرکم الہاج اختر پرواز حبیبی صاحب کی ملا تشریف لائے چکے ہیں انشاءاللہ بہتی جنگ ممبر شریف کی زینک بنیں گے ایک شرار کرتا ہوں صوفی صاحب آپ کی قدموں کی خان اپنے سر کا تاج بناتے ہوئے ہیں ایک شرار میں اسے تیغی میں پڑھاتا وہی سے آغاز کیا تھا کہ مقدر جگاؤ تیغِ علی یا تیغِ علی کہ کر کہ مقدر جگاؤ تیغِ علی یا تیغِ علی کہ کر ہمیشہ مسکراؤ تیغِ علی یا تیغِ علی کہ کر اور ہمارے ملک میں دوبارہ کوئی بلا آنے سکے ہمارے ملک میں دوبارہ کوئی بلا آنے سکے کرونا کو بھگاؤ تیغِ علی یا تیغِ علی کہ کر حضرات خطابت کے آفاق کا ایک درکشیدہ ستارہ مملکتِ خطابت کے تاجدار آپ حضرات کو کیا لگ رہا ہے؟ میں عربی یا انگلیش یا پارسی میں کچھ بول لاؤں یا شعر پڑھ رہا ہوں جو آپ حضرات کو بونز کر رہا ہے یہ بتایا صرف بول کے سنے مزہ آ جاگا باہر سے ہمارے بہمان خطیب اتر پردیش بنارس سے جو آئے ہیں کیا سمجھے گی؟ کیا بیہار کے لوگ اسی طرح سنتے ہیں؟ ذرا بولیں ایک پڑھ دونوں ہاتھوں کو ڈھا کر کہہ دیں یا حسین اور بلند نباز سے یا حسین یا حسین ایک شعر پڑھتا ہوں دیکھیں ارزو بھائی کہ دولت کا تجھ کو شوق تھا دولت نہیں ملی کہ دولت کا تجھ کو شوق تھا دولت نہیں ملی رسوائی ہاتھ آگئی عزت نہیں ملی اس سے بڑی شکست تری ہوگی کیا یزید تجھ کو میرے حسین کی پایت نہیں ملی خطابت کے افاق کا ایک ترکشتہ ستارہ مملکت خطابت کے تاجتار پین الاقوامی ستے کے اسلامی اس قولہ حضرت اللہ وعلانہ جناب ارشاد ربانی سرکلہ تشریف نہ رہے ہیں میں حضرت کا استعمال کرتا ہوں نعرہ تکبیر و رسالت کے گوجبے نعرہ تکبیر نعرہ رسال مسلکِ یالہ حضرت فیضانِ یالہ حضرت فیضانِ سرکارِ سرکائی جلوہِ دیغیا جلوہِ دیغیا جلوہِ دیغیا حدیثِ پاک کا فرمان پڑھ لیتے تو کیا ہوتا رضا کا نادیا دیبان پڑھ لیتے تو کیا ہوتا ہمیں تو فری فائر اور پب جی کے اپنے ان جھنوں میں گھر رکھا ہے ہم اتنی دیر کر قرآن پڑھ لیتے تو کیا ہوتا بولا گیا اعتراف میں اہلِ زبا بھی الجے رہے اختلاف میں جاہل ختیب چھا گئے جلسوں میں بہت تو علماء جا کے بیٹھ گئے اعتقاف میں ذرات پتہ ہے ممبر شریف پر کن کی آمد ہوئی ہے حضرت کی تقریر کے دوران پتہ ہے الہاج ڈکٹر پرواز حبیبیسہ ہے تشریف راجو کے یہ دیکھیں ماضی قریب میں ایک سے ایک شاعر آئے مگر ڈکٹر اختر پرواز حبیبیسہ ہے کی شان الگ آن الگ بان الگ اس دوریں حاضر میں الہاج اختر پرواز حبیبیسہ ہے کی پہچا جانا ہے حضرت کی جو تقریر ہوئی ہے میں ایک شیر پڑھتا ہوں کہ غوث کی نسبت ملی اور قادری بن کر گیا ذرا لبوں پہ جنبش لائے اللہمہ صاحبی صاحب کبلہ ایک بار آفرات یا غوث المدد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائے یا غوث المدد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائے کھڑے ہو جائے جو لوگ پیچھے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آفرات آگے چلی آئے آگے چلی آئے میرے بعد فوراً اختر پرواز حبیبی صاحب کبلہ آفرات کے حوالے ہوگے جو لوگ مین گیٹ کے آس پاس کھڑے ہیں تمہیں واسطہ ہے سرکار غوث العظم کا چلے آو آگے آگے چلائی آگے چلے آئیے ماشاءاللہ میں شیر پڑھ رہا ہوں چلے آئیے ماشاءاللہ اب بیٹھ جائے آفرات اپنی اپنی جگو پر چلے بیٹھ جائے اب شیر سنے کہ غوث کی نسبت ملی اور قادری بند کر گیا دیکھ لیجئے اے جی دیکھ لیجئے کس آدہ سے جنگتی بند کر گیا شاہ جیلانی کا دروار تو وہ دروار ہے شاہ جیلانی کا دروار تو وہ دروار ہے چور آیا چوری کرنے تو ولی بن کر گیا ہاں چور آیا چوری کرنے تو ولی بن کر گیا اکرام سے مازد کے ساتھ میں داد نہیں چاہ رہا ہوں بس دعائے چاہتا ہوں میں ابھی داد کے قابل نہیں ہوا ہوں جس دن داد کے قابل ہوں گا وہ داد مانگوں گا اس وقت بس میرے لئے دعا کریں ماشاءاللہ شاعر ہندوستان بلبلے ہدای کے بخشش الحاج اختر پرواز حبیبی صاحب میدانِ ناد کے منتخب شاعر ہے بین الاقوامی سطح پر ان کے نغموں کی پذیاری ہوتی ہے ایک ان کے نادے پاک دل ہے صاحبِ ایمان کے آگے پیچھے انہیں اراجِ سیعہ کا مسافر بنا دیا ہے ہندوستان میں اس وقت جتنے بھی نادخہ موجود ہیں ان سن میں آج بھی الحاج اختر پرواز حبیبی صاحب کے حیثیت شہر و عدب کے کوہِ حمالہ کی بات دیں میں محبتوں کے ساتھ ملتویس ہوں ملکِ ہند کا وہ باوقار لہ جاؤں جس نے اہلِ سنت والجماعت کے مذہبی جلسوں میں ناتیہ شاعری کی سنتوں کو پاکستی کے ساتھ پوری دنیا میں پڑھا ہے کبھی ہندوستان اور ہندوستان کے باہر جس آواز کی آفاقیت میں جن کی مسہوریت جن کی نغمہ سرائی نے ہندوستان کے وقار میں اضافہ کیا ہے الہاج ڈاکٹر اختر پرواز حبیبی صاحب کی بلا تشریف لا رہے ہیں کیا اسی انداز میں سنیں گے آپ ذرا دونوں ہاتھیں اٹھائیں میری طرح اٹھائیں اور کہیں لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ چار کسریں پڑھتا ہوں دیکھیں اکرام نوری صاحب کی بلا فیضانِ تیغِ علی نیٹ ورک حافظ نور صاحب کی بلا نور عالم صاحب کی بلا کہ نبی کے ذکر کی دولت خدا نے بخشی ہے بول کے سنیں مزہ آ جائے گا نبی کے ذکر کی دولت خدا نے بخشی ہے ہمارے گھر میں کوئی بے زبان دھوڑی ہے ہمارے گھر میں کوئی بے زبان دھوڑی ہے ڈیارِ حواجہ ہے جے غلی ہے شاہ یوسف ہے ٹیارِ خواجہ ہے جے غلی ہے شاہ یوسف ہے بغیر ان کے یہ بھارت مہان دھوڑی ہے میں حضرت کا استعمال کرتا ہوں ناری تکبیر اور سالت کی گونج میں ناری تکبیر کچھ لوگ ابھی بھی مین گیٹ کے آس پاس کھڑے ہیں جب تک اگر وہ لوگ اندر نہیں آئیں گے تب تک میں ہی مائٹ پر کھڑا رہوں گا میں ان سے بڑی ادبترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی اب وہ وقت نہیں رہا کہ جو آپ مین گیٹ کے آس پاس کھڑے رہے ہیں اندر چلے آئے اندر کی بہت ساری کچھ سے خائی نظر آ رہی ہے اسے پور کریں میں نعرہ لگا رہا ہوں نعرہ کا جواب دیتے ہوئے اندر چلے آؤ نعرہ تکبیر اور بلند نباس سے پوری سینے کی طاقت کو استعمال کریں اور میری طرح بلند نباس سے نعرہ کا جواب دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسال مسلکِ یالہ حضرت فیضانِ یالہ حضرت بستی بستی قریہ قریہ فیضانِ سرکارِ سرکاہی الحاج اختر پرواز حبیبی صاحب کی بلا نعرہ تکبیر حضرت کا استقبال ہے اس چار مسلے کے ساتھ کہ خدا کے فضل سے پوری کی پوری نات پڑھتے ہیں خدا کے فضل سے پوری کی پوری نات پڑھتے ہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ شاعر ادھوری نات پڑھتے ہیں دعائے دعائے شائقینِ نات دیتے ہیں محبت سے کسی ممبر پہ جب اختر پرواز حبیبی نات پڑھتے ہیں ہاں کسی ممبر پہ جب اختر پرواز حبیبی نات پڑھتے ہیں میں محبتوں کے ساتھ متویس ہوں کہ حضرت نائم پہ تشیف جنات خانی رسول منتحی رسول جو آئے ہیں جناب آمیر رضا قطبی صاحب کی بلاف حضرات کی حوالے ہوں گے کہ نہیں ہے خوف مخالف تیرے سوالوں کا نہیں ہے خوف مخالف تیرے سوالوں کا یہاں پہ ہم پھیر لگا دیں گے حوالوں کا تمام ملک میں سر اوچا کر دیا گا حضور تیغ علی نے بیہار والوں کا تمام ملک میں سر اوچا کر دیا گا حضور تیغ علی نے بیہار والوں کا ماشاءاللہ حضرت کا حکم مورا کی شہر کو پھر سے پڑھا جائے کیا آپ پھر سے سبحاناللہ بولیں گے یا اسی طرح ایرام دیں گے کیا خیال ہے فیصلہ کر لے آپ حضرات میں شہر پڑھوں تو ذرا لبوں پہ جنبش لائے اللہ میں صاحبی رضا صاحب کی جلوہ گری ہے کہ نہیں ہے خوف مخالف تیرے سوالوں کا نہیں ہے خوف مخالف تیرے سوالوں کا یہاں پہ ڈھیم لگا دیں گے ہم حوالوں کا تمام ملک میں سر اوچا کر دیا گا ہر حضور تیغ علی نے بیہار والوں کا ہاں تمام ملک میں سر اوچا کر دیا گا ہر حضور تیغ علی نے بیہار والوں کا اور بہت گیر سے ایک فرمائش ہو رہی ہے کئی لوگ میسیج کیے اسے تو میں پڑھوں گا نہیں لیکن اس میں کچھ اشار میں آپ ہمارے کے حوالے کریں اس کے بعد پوراً امیر رضا قلقاتوی ساتھ کی بلا آپ ہمارے کے حوالے ہوں گے کہ دلوں کو دیجے راحت نبی نبی کہتے ہیں دیکھیں وسیم اکرم ساتھ کی بلا کہ دلوں کو دیجے راحت نبی نبی کہتے ہیں ذرا مونڈ بنا دے انشاءاللہ تو مکمل کر دوں گا دلوں کو دیجے راحت نبی نبی کہتے ہیں غموں سے پائی کے فرصت نبی نبی کہتے ہیں اور میرے بزرگوں کا آفر ہے دیر مت بیجے خرید لیجیے جنت نبی نبی کہتے ہیں خرید لیجیے جنت نبی نبی کہتے ہیں تشریف لا رہے ہیں جناب عامر رضا قلقاتوی ساتھ کی بلا ان کا استقبال ہے اس چار مشرے کے ساتھ کہ جسے رسول کے در کا غوار ملتا ہے زمانہ اس کی عدا پر نسار ملتا ہے نہ فری فائر نہ پپ جی گیم کھلنے سے اے نوجوانوں نبی کی ناز سے دل کو قرار ملتا ہے